موسیقی وہ چاند بہت دور ہے پھر بھی اسے پانے کی تمنہ ہے مجھے مشکل راستوں سے بھی جانے کی تمنہ ہے دعوت اے جنگ کا نیوتا بھیجا ہے جندگی نے دعوت اے جنگ کا نیوتا بھیجا ہے جندگی نے اکیلا ہوں پھر بھی جاؤں گا مجھے میدان اے جندگی پیچھانے کی تمنہ ہے آپ سبی کو میری طرف سے بہت بہت دھنیوات آج آپ کے پیار کے بدولت ہی اپنی کرنٹ اپیر کی کلاس کا ستک ہے وہ لگ گیا ہے آج دل بہت خوش ہے آج آپ سبی کے پیار کے بدولت ہی ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں اپنا ستک لگ گیا ہے بس آپ کے لئے محنت کرنے کا آمن تھا محنت کی ہے بس یہاں تک پہنچانے میں آپ کا سپورٹ ملا ہے مجھے اس کے لئے میں آپ کو دل سے سکریادہ کرنے چاہتا ہوں ایسے ہی پیار دیتے رہے ہم جلد ہی دو راستک بھی لگا دیں گے میں چلیا اکیلا تھا لیکن اب بڑا کاروان بن گیا ہے اب یہ رکنے والا نہیں ہے کیونکہ مجھے سپورٹ کون کر رہا ہے وہ آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہوں تو آپ لوگوں کے پیار کے بدولت ہی مجھے ارجا ملتی ہے اور مجھے کچھ نیا کرنے کی موٹیویشن ملتا ہے اور وہیں اس کے کچھ نیا کرتا بھی ہوں آپ کے لئے جتنی میرے سے کوشش ہوتی ہے اتنی میں کرتا ہوں اب آپ اس ویڈیو کو ہیں وہ پورا ضرور دیکھنا اور اس ویڈیو پہ آپ کو کمنٹ ضرور ضرور کرنا ہے کہ سوک کلاسیں کمپلیٹ ہوئیے اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا کیا کچھ سیکھا آپ نے کیا آپ کی راہ ہے کیا ہمیں نیا اسٹارٹ بھی کرنا چاہیے آگے کہ یہ چیز الگ ہونی چاہیے اس کے بارے میں آپ ضرور کمنٹ بوکس میں کمنٹ ضرور کرنا میں ضرور یہ کمنٹ ہے وہ ریڈ کروں گا تو دیکھتے ہیں کون سب سے زیادہ کمنٹ بھی کرتا ہے اور کیا کمی رہی وہ بھی ضرور بتانا اور کیا نیا اسٹارٹ کریں وہ بھی آپ ضرور بتانا تو ایک بار میں پھر سے آپ کو دل سے سکریہ کہنا چاہتا ہوں بہت بہت عبار ایسا ہی پیار دیتے رہے مجھے اور آپ کے اپنی پریس کا سنستان تو چلیے اب دیر نہیں کرتے ہوئے اسٹارٹ کرتے ہیں پہلا کیوں سن ٹوکیو پیرا اولمپک میں بھارت کا کون سا سنستان چاہا ہے تو ٹوکیو پیرا اولمپک ابھی آپ سبی کو پتائی ہوں گے چوئیس اگستے چلے تھے وہ ساتھ ستمبر تک تو اس میں اپنا بھارت کا کون سا سنستان رہا ہے تو اس میں بھارت کا ہے وہ اپنا چوئیس اگستان رہا ہے کون سا سنستان رہا ہے وہ چوئیس اگستان اپنے بھارت کا رہا ہے اور اس میں بھارت نے کون سا میڈل کتنے میڈل ہے وہ پرپٹ کیے ہیں تو بھارت نے ٹوٹل گنیس میڈل پرپٹ کیے ہیں ان میں سے پانچ گولڈ ہے اور آٹھ ہے وہ سیلور ہے اور چھے ہے وہ برونج ہے تو یہ یاد رکھنا اور راجستان میں گولڈ میڈل لانے والی کون تھی راجستان کی تو وہ تھی عوینا لیکھرا جنہوں نے گولڈ میڈل ہے وہ اپنے نام کیا تھا ویسے تو تین میڈل ہے وہ اپنے راجستان میں آئے تھے ٹوکیو پیراولمپک میں اور ہاں ٹوکیو پیراولمپک میں دھوزواغ کون تھے تو یہ یاد رکھنا آپ دھوزواغ تھے ٹیک چند تھے اور اگر آپ کو یہ پوچھ لے کہ ٹوکیو اولمپک ہوا تھا تھوڑے دل پہلے تو اس میں دھوزواغ کون تھے تو اس میں میری کوم اور منپریت سنگھ تھے اور شماپن قسمیں بجرنگ پونیا تھے تو یہ آپ یاد رکھنا نیکسٹ قسم دیکھتے ہیں ٹوکیو پیراولمپک میں کون سا دیس پہلے ستان پر رہا ہے تو اس میں چائنہ ہے وہ پہلے ستان پر رہا ہے چائنہ پہلے ستان پر اور یکی ہے وہ دوسرے ستان پر رہا ہے اور اپنا بھارت ہے وہ چوئیس ستان پر رہا ہے یہ لیشٹ ہے وہ گولڈ میڈل کے آدھار پر ملتی ہے حالانکہ اس بار اپنے بھارت کا سرورششٹ پر درشن ہے لیکن زیادہ گولڈ ہوں گے نا اس کا بینیفٹ پڑتا ہے کیونکہ یہ گولڈ کے ایکوڈنگ ہی لیشٹ ہے وہ نکالی جاتی ہیں جیسے میچ میں نکالی جاتی ہیں نا رن ریٹ کے حساب سے ٹھیک ویسے ہی چلیے نیسٹ ٹوشن دیکھتے ہیں ایسیا کا پہلا دیس کون سا ہے جس نے پلاسٹک سمجھوتا شروع کیا ہے تو یہ کون سا دیس ہے تو یہ اپنا بھارت دیس ہے جو پلاسٹک سمجھوتا تھا اس پہ ایسیا کا پہلا دیس ہے جس نے سمجھوتا شروع کیا ہے جو سمجھوتا چل رہا تھا اس میں ہے وہ سامل ہو گیا ہے یہ بھارت اپنا آپ سب یہ کو پتائی ہوگا پلاسٹک ہے وہ کتنی گھاتک ہے وہ نئے تو گلتی ہے صحیح ترے کے ایسے کافی سال اس کو لگ جاتے ہیں وہ جمین کو انوپجاب کر دیتی ہیں وہ شکار ہے وہ کئی راجیے میں پرتیبند بھی لگا چکی ہے انٹریکٹیو پلیٹ فورم پلس کش نے لوانچ کیا ہے تو انٹریکٹیو پلیٹ فورم پلس ہے یہ فون پے نے لوانچ کیا ہے کش نے فون پے نے لوانچ کیا ہے تو ا collar開ہ اس کا سیأ انسر فون پے ہے تو فون پے ہے تو فون پے یہ پلیٹ فورم کیا کرے گا تو یہ ڈاٹا کی نگرانی کرے گا مطلب ڈاٹا ہے وہ شکیور رکھے گا فون پے کی سٹارٹنگ کب ہوئی تھی تو وہ اسطحنا ہوئی تھی 2015 میں اور اس کا ہیڈگوارٹر ہے بنگلورو میں سیئے او کون ہے تو سیئے او سمیر نگم ہے کون سمیر نگم ہے وہ اس کے سیئے او ہے آواز پریوجنا کے لیے کس راجے کو ایڈی بی نے ڈیڑھ سو میلین ڈالر کی منجوری دی ہے تو ایڈی بی نے ڈیڑھ سو میلین کی منجوری ملین ڈالر کی منجوری کس راجے کو دی ہے تو یہ دی ہے تمین لڈو کو یہ ہے تو ای ڈی بی مطلب ایسین ڈیولپمنٹ بینک جس کے استاپنا کب ہوئی تھی تو جس کے استاپنا ہوئی تھی نائنٹین سکسٹی سکس میں ہیڈگوارٹر ہے فلیپینز یہ یاد رکھنا آپ تمیل لادو تو تمیل لادو کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں اس کی کیپٹل کیا ہے تو اس کی کیپٹل چینی ہے یہاں کے سی ایم کون ہے تو ایم کے اسٹالن ہے گورنر تو بنواری لال پروہی اور انگدان میں پہلاستان اور مچھلی اپارمنٹ میں بھی یہ پہلاستان ہے وہ رکھتا ہے تمیل لادو چلیے نیکسٹ کیسے راجے سرکار دوارہ آن لائن جوا اور شٹے باجی پر پرتیبند لگانے کی گوشنا کی گئی ہے تو جوا اور شٹے باجی یہ آپ لوگ جانتے ہیں تو اس پر پرتیبند لگانے کی گوشنا کس راجے نے کی ہے تو اس کا صحیح انصر ہے وہ ہے کرناٹک راجے نے کیسے راجے نے کی ہے تو یہ کرناٹک راجے نے ہے وہ پرتیبند لگانے کی گوشنا کی ہے اب کرناٹک نے کی ہے تو کرناٹک کے بارے میں جانتے ہیں تو کرناٹک کے سی ایم کون ہے تو کرناٹک کے سی ایم ہے وہ ہے بس وراج بومائی ابھی نئے بنے تھے پہلے کون تھے تو پہلے تھے بی ایس یدروپہ تھے جنہوں نے استفاہ دے دیا اور کرناٹک کی کیپٹر کیا ہے تو وہ بینگلورو ہے گورنر کون ہے تو وہ بھی نئے بنے ہیں تھاورچند گہلود دنیا کا سب سے بڑا ریلوے پلیٹ فروم ہے وہ ابلی ندی پر بن رہا ہے اور یہ پوچھ لے آپ کو کہ انچا کہاں بن رہا ہے تو وہ چناب ندی پر جمہ کسمیر میں بن رہا ہے علماتی باندھ ہے کشنا ندی پر کشن رات ساگر باندھ ہے کاویری ندی پر نیشن پرک کون کون سے ہیں کرناٹک میں تو نیشن پرک ہے باندی پور انسی نگرہل نگرہل قدیرمو یہ یہاں کے نیشن پرک ہے تو آپ یہ یاد رکھنا اور ہاں بارہ سال بعد بھی نیل کرنجی کے فل کھلے ہیں بارہ سال بارہ نیل کرنجی کے فل کھلے ہیں وہ کہاں تو کناٹک میں کھلے ہیں اور جوگ جل پرپات کے جنو دھارکانی نے بھی کناٹک نے لیا ہے چلیے نیشن ٹیوشن انتراشتی چیریٹی دیوز کب منائی جاتا ہے تو انتراشتی چیریٹی دیوز ہے وہ پانچ ستمبر کو منائی جاتا ہے کب منائی جاتا ہے پانچ ستمبر کو منائی جاتا ہے اب پانچ ستمبر کو منائی جاتا ہے پانچ ستمبر کو ایک اور دیوز منائی جاتا ہے وہ کون سا منائی جاتا ہے تو وہ سکھ سکھ دیوز ہیں وہ منائے جاتا ہے تو یہ کلکتہ میں مدرہ تیسر کا نیدن ہو گیا تھا تو انہی کے ورش کانٹ میں ہے وہ منائے جاتا ہے انترازتی ہے چیرٹی دیوز تو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں پانچ سٹمبر کو سکھ سکھ دیوز کے دن نہیں منائے جاتا ہے تو اب یہ آپ یاد رکھنا important day والے کیسینا آئے ہیں تو اب نیا منت شٹارٹ ہو گیا ہے تو اس کے جتنی بھی important day والے کیسینا ہیں ان کو sequence wise ہے وہ لکھ لینا بھارت اور نیپال کے مددے کون سا سیونک سنی ابھیاس ہوا ہے تو یہ سوریہ کرنہ کون سا سوریہ کرنہ ہے وہ ابھیاس ہوا ہے تو سوریہ کرنہ ابھیاس ہوا ہے نیپال تو نیپال کی کپٹل کھا ہے تو وہ کارٹ مانڈو ہے موترا ہے تو نیپالی روپیا راستی پتی کون ہے تو ویدیا دیوی بھنڈاری ہے پی ایم کون ہے سیر بادو یہاں کے پی ایم ہے اور ماؤنٹ ایوریش سب سے انچی چوٹی ہے اس کو نیپال میں کس نام سے جانا جاتا ہے تو ساگرمہ تھا کے نام سے ہے وہ جانا جاتا ہے یہ یاد رکھنا آپ نیکسٹ ٹیوشن دیکھتے ہیں اتراخند کی کس چوٹی پر ایٹی بی پی کی ٹیم نے چڑھائی کی ہے تو ایٹی بی پی کی ٹیم نے اتراخند کی کس چوٹی پر کی ہے تو یہ کی ہے ماؤنٹ بلبالا پر کس پر ماؤنٹ بلبالا پر ہے وہ چڑھائی کی ہے تو یہ کتنی انچائی پر ہے تو یہ اکیس ازار پچاس فٹ انچی ہے اکیس ازار پچاس فٹ انچی ہے اتراخند تو اپن اتراخند کے بارے میں جانتے ہیں تو اتراخند کی کیپٹل کیا ہے تو وہ ہے دیرہ دن یہاں کے سی ایم کون ہے تو وہ نئے بنی ہیں پسکرشی دھامی گورنر ہے بی بی رانی موریا پہلا ون چکشیا کھولا گیا ہے اور بیرے اوزگاروں کے لیے ہو پورٹل بھارت کا پہلا لائکین پارک ہے اور بھارت کی سب سے بڑی تٹلی گولڈن برڈ ونگ وہ بھی کہاں ہیں تو اترہن میں ہے بھارت کا پہلا موس گارڈن نینی تال میں ہے پرمک جہاں کون سے ہیں تو ہریلا و فول دیوی ہے اور نیشن پارک ہے یہاں پہ تو اس کا کیا نام ہے تو وہ جم کاربیٹ نیشن پارک جم کاربیٹ نیشن پارک ہے یہ سب سے پرانا ہے بھارت کا تو اس کا پرانو نام کیا ہے تو ہیلی نیشن پارک یہ یاد رکھنا ہے کونسا ہیلی نیشن پارک آیوس انڈیکس ابھیاس کی میزبانی کونسا دیس کرے گا تو آیوس انڈیکس ابھیاس کی میزبانی ہے وہ بھارت کے ساتھ اوشٹ لیا ہے کرے گا کونسا دیس کرے گا بھارت کے ساتھ تو یہ 20 ستمبر کو آجو جیت ہوگا اور بھارت کے پتھور گڑ میں ہوگا چلیے نیسٹ ٹویشن دیکھتے ہیں ویتی اشترتا اور ویکاس پریشت کی چوویشویں بیٹھک کی عدیقشتہ کس نے کی ہے تو چوویشویں بیٹھک کی عدیقشتہ کس نے کی ہے تو یہ ہمارے ویتمنتری جی نیرملا ستارمان جی نے کی ہے کس نے نیرملا ستارمان نے ہے وہ چوویشویں بیٹھک کی ویتی اشترتا اور ویکاس پریشت کی چوویشویں بیٹھک کی عدیقشتہ کی ہے حالی میں ایسی ای سکیویس مہا سنگ کے نئے عدیقش کون بنے ہیں تو یہ کون بنے ہیں تو یہ بنے ہیں سائرس پونچو کون بنے ہیں سائرس پونچو ہے وہ بنے ہیں تو یہ پہلے ماس اچیو تھے اب یہ یہاں کے اپا دیکھس ہے وہ بن گئے ہیں اپا دیکھس بنے ہیں اے روڈ لائف دیمیموئر نامت پستک کس نے لکھیا ہے اے روڈ لائف دیمیموئر یہ پستک ویر سنگوی جی نے لکھیا ہے کس نے ویر سنگوی نے لکھی ہے یہ جانے مانے پترکار ہیں جنہوں نے یہ بکٹ لکھی ہے دورنڈ کپ کا کون سا سنسکرن کولکتہ میں پرارم ہوا ہے تو دورنڈ کپ کا ایک سو تیس وان سنسکرن ہے کون سا ایک سو تیس وان سنسکرن ہے وہ کولکتہ میں پرارم ہوا ہے کان کولکتہ اور کولکتہ کون سی ندی کے کنارے بساوا ہے تو یہ ہوگلی ندی کے کنارے بساوا ہے نیکسٹ ٹوشن دیکھتے ہیں سمگر شکشہ ابھیان کے لیے اسم نے کسی برانڈ ایمیسٹر بنایا ہے تو کسی بنایا ہے تو یہ لولینا بورگوہن کو بنایا ہے یہاں بورگوہن کر لینا تو لولینا بورگوہن کو یہ برانڈ ایمیسٹر بنایا ہے سمگر شکشہ ابھیان کا تو اسم نے بنایا ہے تو اسم کے بارے میں جانتے ہیں تو اسم کی کیپٹل کیا ہے تو اسم کی کیپٹل ہے وہ دیسپور ہے اور وہاں کے سی ایم کون ہے تو ہیمنتہ بیسوہ سرما ہے اور گورنر کون ہے تو جگدی سمکھی ہے اور نیشن پرک کتنے ہیں تو ساتھ نیشن پرک ہیں کون کون سے مانس اورنگا کاجی رنگا ڈیبرو سائیکوہ نامیری دہنگ پٹکہ یہ نیشن پرک ہے دنوانتری یوزنہ چلائے گئی ہے ارونڈو یوزنہ چلائے گئی ہے پریٹن سنجیونی ہے وہ یوزنہ چلائے گئی ہے چلیے یہ لاش دوڈ کے کیوشن ہے اس کا صحیح انصر امکاری سور ہے کافی لوگوں نے صحیح انصر دیا اس کے لئے بہت بہت آبھار یہ آپ کے لئے چھوڑا گیا کیوشن ہے تو آپ اس کانس اور کمنٹ بکس میں جرور دینا اور اس ویڈیو کے پی ڈی ایف کے لئے آپ ٹیلی گرام چینل کو جوین جرور کر لینا اور ہاں کمنٹ جرور کرنا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور کیا کچھ نیا اسٹارٹ کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ ہیں جرور بتانا تو ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواز تو چلیے اب میں آپ سے آگے لیتا ہوں جے ہن جے بھارت